بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو شیکس پوزین آج میں اپنی کچن میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چرگہ بہت اچھی اور بہت اسانسی ریسپ یہ ہے امید آپ سب کو بہت پسند آئے گی چرگہ کے لیے جو ہم نے سامان چاہیے وہ میں آپ کو نوت کرا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے پوری چکن لے لیے یہ چکن میری تقریباً ٹو کیچی کی قریب ہے یہ میری پوری چکن ہے میں نے اس پہ اس طریقے سے کٹ لگا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آمنے سامنے کٹ لگے میں ہیں یہاں لیک پہ بھی لگا لیے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی دونوں طرف ہم نے لیک پہ کٹ لگا لیے ہیں اور چاہر اب ہم اس کا سامان بتاتے ہیں آپ کو یہ ہے ہمارے پاس ایک تک بھائی دو کھانے کی چمچ لیمن جوش دو کھانے کی چمچ ادرک لسن کا پیسٹ یہ جو ہمارے پاس اسپائیس ہیں 1 ٹی سپونیںq دھنیا 2 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمک اور ہلتی 1 تی سپون ہے ریڈ چلی پاؤوڈر 1 تی سپون ہے گرہ مسالہ پاؤوڈر 1 تی سپون ہے یہ سب سے پہلے اس کو مرینیٹ کریں مرینیٹ کرنے کے لئے ہم اس کو 10 سے 15 منٹ سرکے اور پانی میں سوک کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی کچھی سمیلے وہ ختم ہو جائے سب سے پہلے ہم اس کو سرکے اور پانی میں سوک کر کے رکھتے ہیں یہ دے سکتے ہیں میں نے ایک باؤل میں پانی بھڑ لیا ہے یہ میں نے تقریباً تین کلاس پانی بھڑا ہے اب میں اس میں سرکا ڈال رہی ہوں سرکا میں اس میں ڈال رہی ہوں 4 سے 5 ٹی بل سپون ہے 4 سے 5 ٹی بل سپون ہے ہمارے پاس سرکا ہے اب ہم اس میں اپنی چکن ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اچھے سے ٹیپ ہو جائے اور اس کو تھوڑے دے میں پلٹا دے دیں گے تاکہ ہر جگہ سے اچھے سے سوک ہو جائے اور اس کی کچھے پان کی سمیلے وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو مسالوں سے میرینیٹ کریں گے یہ چیز کو ہم نے پندرہ منٹ سرک کے پانی میں رکھا پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا ہے اب ہم اپنا میری نیشن کا سامان میکس کر لیتے ہیں اس کے ہم نے یہ پاول لیا ہے اس میں ہبا ہم ڈالیں گے دھائی دھائی سارا ہم اس میں ڈال لیں گے میکس کر لیں میکس کر لیں اس میں ڈالیں گے سارے مسالے اگر آپ مرشی تیز کھاتے ہیں تو آپ مرشی تیز کھاتے ہیں تو آپ مرشی کم کھاتے ہیں تو اس نہیں ہی رکھئے اور یہ ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ لاسٹ میں ہمارا لیمن جیس ان کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کلر ماشاءاللہ سے بڑا زبردست آیا اس میں اور اب ہم اپنی ملگی اس میں رکھیں گے اور سارا مسالہ ہاتھ کی مدد سے اس میں لگا لیں گے یہ اندر کے طرف بھی اس کا سارا مسالہ لگائیں گے اس کو اٹھا کے مسالہ لے کے اندر کے طرف اچھے سے کور کر لیں گے اس کو پورا اس مسالے میں ہم ٹیپ کر دیں گے اس پچھے سے بھر بھر کے مسالہ لگائیں گے نیچے سے مسالہ اٹھاتے جائیں لگاتے جائیں اور اس کو اچھے سی کور کر دیں اور مسالہ لگانے کے بعد ہم ایک داگہ لیں گے اس داگے سے اس کے دونوں ٹانگیں باندھ لیں گے اور اب اس داگے کے باندھنے کے بعد ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو سٹیم کریں گے اور پھر آپ کو دکھا دیں یہ ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے دو گھنٹے کے بعد دیکھیں اس میں مسالہ چھے سے چپک چکا ہے اب ہم اس کو سٹیم کریں گے تو میں نے ایک بھبونا لیا ہے اس میں پانی ڈال کیس طریقے سے جالی رکھتی ہے اب میں اس میں سٹیم کروں گے اور اس کو ہماری چھکن ہے وہ ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے اور اس کو کور کر لیں گے اچھے سے کائن سے بھاپ نہ نکلے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد یہ میرے دھکن تھا وہ چھکن اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی چھکن صحیح سے نہیں پکتی اس لئے میں نے ایلومینیوم پاہ لگا دیا اس طریقے سے تاکہ کائن سے بھی بھاپ نہ نکلے آپ یہ اتیار سے کریں کہ آپ دھیان دیں کہ آپ کی جو بھاپ ہوتی وہ کائن سے نہ نکلیں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو چیک یہ جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس سے نکالیں گے موسیقی موسیقی ہم نے اس کو اس ٹیم کر لیا ہے ماشا اللہ سے بڑی زبردستی گلچو کی آپ دے سکتے ہیں ہر ڈی پر سے بھی گوش ہٹ چکا ہے اس میں سے اب ہم اسے فرائے کریں گے اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے ہمیں اور ہم اسے پانچ منٹ کے فرائے کریں گے تک اس میں زبردستی لک آ جائے اور اس میں ہر کسی مسائلے کی سمیل ہے کچھے پن کی وہ بھی ختم ہو جائے اب ہم آپ کو اس کو فرائے کر کے لکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اویل گرم پر لیا ہے میرے پاس ہتی بڑی کڑائی نہیں ہے لیکن میں نے اپ گڑا سے بھگونے میں ایک اویل ڈال لیا ہے یہ ٹو لیٹر کے طریب میں اویل لیا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی ہمارے چرکے کو یہ ہمارا مزے دار مستالے دار سا چربہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس زبردستری لکھائی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کٹس ہیں وہ بھی انہینس ہو رہے ہیں یہ دیکھوں جی مستالے اندر تک جب سو چکے ہیں ہمی میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں دیکھیں چیرے کو سوٹ سا ہے اندر تھے اور اوپر سے ہم اس کو فرائے کر رہا ہے اس لئے کڑا کے اب اس کو فرائے کریں بتائیں کیسی لگی آپ اس پر کھوڑا سا لیمو چھڑک کے اور چھڑپی کے ساتھ آپ کھائیں بڑا زبادہ سلسائی کا آئے گا اس کا تھوڑا سا چارٹ مسالہ اگر آپ چاہیں تو آپ جی چوائس پر آپ چھڑک سکتے ہیں اور آپ اسے ٹرائے کریں بتائیں کیسی لگی آپ کو ہماری ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں اور اپنی دوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ